السلام علیکم چی ویلکم بیکٹی مائی یوٹیوب چینل نیچر دوڑی رامڈیز تو کیسے ہی آپ امید کرتی ہوں کہ سب خیدیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کی دوان سے ایک دل کو تھی ایک ہوں تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک نیو رامڈی آج میں بنا رہی ہوں چی بلیک لینٹیل سے سکراب کہہ لیں آپ فیس پیک کے لئے یا فیس ماسک کہہ لیں یہ سکراب کا بھی کام کرتا ہے فیس پیک اور فیس ماسک کے لئے بھی یوز ہوتا ہے بلیک لینٹیل سے ارڈ کی دال بھی کہا جاتا ہے ہمیں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اس دال کو کھانے کے علاوہ اور کس لئے استعمال کر سکتے ہیں ارڈ کی دال ہمارے سکین کو ایکس فلیور کرتی ہے یہ بہت ہی ایکفیکٹیو سکراب ہے یہ ہمارے سکین سے درٹ سٹینز اور ڈینٹ سکین سیلز کو ریموو کرتی ہے بلیک لینٹیل ایکنی کو ٹویٹ کرتی ہے اس دال میں نیچرلی انٹی سیپٹک پروپرٹی ہے جو ایکنی کو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے جو سکین کے پورٹس کو کلیر کرتی ہے جو ایکنی کے پرابلم کو بھی ٹویٹ کرتی ہے بلیک لینٹیل ہمارے سکین کو ہیلڈی گلوئنگ بناتی ہے اگر آپ کی سکین کا کلر دل یا ایون تون ہے تو آپ ارڈ کی دال کا پیسٹ بنا کر اپنے سکین پر استعمال کریں یہ آپ کی سکین کے لئے بہت ہی پینیفیشل ہے ارڈ کی دال میں کافی زیادہ نیوٹریٹ ہوتے ہیں جو ہماری سکین کو مینٹین اینڈ ہیلڈی رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس میں نیچرلی بلیچنگ پروپرٹی ہیں جو سکین کو ایون تون بناتی ہیں ارڈ کی دال سکین کو کونک ایفیکٹ دیتی ہے جو ہیلنگ سن برن کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ دی ہے بلیک لینٹیل کو بلیک گرام بھی کہا جاتا ہے بلیک گرام بھی ہماری سکین کو کونک ایفیکٹ دیتی ہے جو سن ٹین پر ریگوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس میں سکین لائٹین پروپرٹی ہیں جو سکین ٹین کو ریموگ کرتی ہے سکین کے داغ دبوں کے لئے بھی ارڈ کی دال کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ارڈ دال is very effective in reducing ascor and acne scar due to its antibacterial properties اور یہ سکین کو ریجن ویٹ بھی کرتی ہے یوتفل سکین کو مینٹرین رکھنے والی ایمیزنگ ریمیڈی ہے تو میں نے رات کو ارڈ کی دال کو بھگو کے رکھ لیا تھا اور میں نے اس کا فائن پیسٹ بنا لیا تھا تو چلے شروع کرتے ہیں جی فیس پیک کو بنانا میں یہاں لے دوں گی ایک کھالی بول اس میں ڈال دوں گی میں سب سے پہلے اورنچ پیل پورڈر اورنچ پیل پورڈر ہماری سکین ٹون کو ایون ٹون کر بناتا ہے اور یہ پیمپس کے لئے بھی بہت بیسٹ ہے آپ نے اس ماسک کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چہرے پہ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نورمال پانی یا تھنڈے پانیس کو واش کر لینا ہے گرم پانی بالکل بھی استعمال نہیں کرنا آپ چاہیں تو ہلکے ہاتھوں سے سکرپ کر سکتے ہیں دو سے تی منٹ کے لئے بہت زیادہ نہیں کرنا آپ نے اور یہ آپ کو بہت زیادہ سورف لک دے گا پورنچ پیل پورڈر بھی ہماری سکین کے لئے بہت ہی بینفیشل ہے یہ ہمارے سکین کو ایبن ٹون بناتا ہے یہ وائٹ اور بلیک ہیڈز ہمارے سکین سے ریبورڈ کرتا ہے اور سکین کے پورڈز کو بھی ایمینیمائز کرتا ہے میں اس کو لیں گی اپنی ضرورت کے مطابق جن کے میں اس کو لوں گی بان ٹی سپون میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ارڑکی دال کو آپ نے رات بر بھی گھو کر رکھ دینا آپ چاہیں تو اس میں چاول بھی ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو صبح کے ٹائم آپ چاول کو دو سے تین گھنٹے کے لئے بھگو سکتے ہیں میں نے ارڑکی دال کو رات کو بھگو کر رکھ دیا تھا اس صبح کا میں نے اس کا فائن پیسٹ بنا لیا تھا اس کے بعد میں لوں گی ارڑکی دال کا پیسٹ یہ مجھے جتنی ضرورت میں اترا لے لوں گی یہ میں لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون چاول بھی ہمارے سکن کو نیچرلی سوف اینڈ سپل بناتے ہیں یہ ہمارے سکن میں ڈیپ لی باگ کرتے ہیں یہ ہمارے سکن کو بہت زیادہ گلوئنگ اور وائٹنگ افیکٹ دیتے ہیں اس کے بعد میں لے رہی ہوں جی ملک ملک بھی ہمارے سکن کو گلوئنگ افیکٹ دیتا ہے یہ ہمارے بلیک اور وائٹ ہرز کو رموک کرتا ہے اور ہمارے سکن پر جو پیمپلز ہوتے ہیں اس کے اگیس بھی فائٹ کرتا ہے اس کو میں لوں گی تقریبا بانٹی سپون اس کے بعد میں لے رہی ہوں گلیسرین گلیسرین ہمارے سکن کو بہت زیادہ مسچورائز رکھتی ہے ہمارے سکن پر جو بھی ڈل اینڈ ڈرائی پیچز ہوتے ہیں اس کو ریڈیوز کرتی ہے اس کین کی لیکٹی سیٹی کے لیے بہت ہی پیسٹ ہے اس کو میں لوں گی 2-3 ڈروپس سوری یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو 2 سے 3 ڈروپس ہی لیجئے گا اس کے بعد میں لیں گلاب کا عرق گلاب کا عرق انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹی ہے یہ سکن کے سیلز کو سٹرونگ کرتا ہے اور سکن کے ٹیشیز کو ریجوریٹ بھی کرتا ہے اور جو کسی بھی قسم کی ہمارے سکن پر ریڈرائیس ہوتی اس کو کور کرتا ہے تو یہ بھی میں لوں گی 1 ٹی سپون اور یہ اس سے ہمارے سکن پر بہت زیادہ شائن آتی ہے اور گلوئنگ بھی کرتا ہے ہمارے سکن کو اس کے بعد ہی میں لے دی ہوں لیمو بھی نیچرڈ ہی ہمارے سکن کے جو بھی ایکنی ہوتی ہے پنبز ہوتی ہیں اس کے گیسٹ فائٹ کرتا ہے ایکسیس اور کو ہٹ آتا ہے اور ہمارے سکن کو بہت ہی گلوئنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے تو اس کو میں لے لوں گی یہ پورا میں اس کا جوسنی گا لوں گی اگر آپ کی سکن نارمل ہے تو آپ اس کو سکن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن پر کہیں بھی اچھنگ ہے تو آپ کی موک استعمال مند کیجئے تو میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس آپ نے اس کو گھر پہ بناتے ضرور پرائی کرنا ہے میں وہی چیزیں لاتی ہوں جو آپ ایزی لی وہی کر سکتے ہیں آپ کو ایزی لی کہ آپ کی کچن دے ہی مل سکتے ہیں بس ہمیں اپنی کچن میں نظر دھرانے کی دیر ہوتی ہے اور ہمیں بہت سارے چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کی سکن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بہت کم لوگ کا پتا ہوتا ہے کہ ہماری سکن میں ہماری کچن میں ایسے چیزیں پڑی ہیں جو ہماری سکن کے لئے بہت ہی بینفیشل ہیں تو ہمارا میں آماز ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی ہے اگر آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا مت بولیئے اپنا بہت سارا فیار رکھے گا اللہ حافظ